تین سالوں کی محنت کے بعد ابودابی میں انجنئرز اور آرکیٹیکس ایک ایسی بلڈنگ کا سٹرکچر بنا چکے تھے جو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ یہ کیپیٹل گیٹ بلڈنگ کا سٹرکچر تھا جس کو ابودابی کے خلیفہ بن زائد النایان کی خصوصی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ کیونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹرن وزن صرف ایک طرف کو جھکا ہوا تھا اسی وجہ سے انجنئرز کو یہ خوف تھا کہ کیلکولیشن سے تھوڑا بھی وزن بڑھایا گیا تو بلڈنگ کا یہ سٹرکچر ایک ہی پل میں دھیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے جن چیلنجز کا سامنا کیا تھا وہ شاید برج خلیفہ کی کنسٹرکشن ٹیم نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیونکہ کیپیٹل گیٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو فیزکس کے لاؤز کو توڑنے کے بلکل قریب قریب تھا۔ این اس ٹائم پر جب بلڈنگ لانچ کے لیے بلکل تیار تھی ابو داوی کے خلیفہ کی طرف سے کنسٹرکشن ٹیم کو ایک پیغام آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیٹ بھی چاہیے۔ یہ میسیج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی اپنی ایکسٹریم لیمٹ پر تھا۔ نہ ہی ہیلی پیٹ کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی نہ ہی بلڈنگ کا ڈیزائن اس چیز کی پرمیشن دے رہا تھا اور نہ ہی انجنیرز میں شیخ کو منع کرنے کی حمد تھی۔ تو اب صرف ایک ہی سولیشن بچا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہیلی پیڈ کو ممکن بنایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی تھے۔ ناظرین کیپیٹل گیٹ ابودابی میں موجود دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی انچی تو نہیں لیکن اس نے آرکیٹیکچر کے رولز کو بقیدہ جنجوڑ دیا تھا۔ پانچ سو چوبیس فٹ انچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے لیکن یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہی اس کا ڈیزائن تھا۔ کیونکہ کیپیٹل گیٹ کا جھکاو اٹلی کے لیننگ ٹاور آف پیزا سے بھی پانچ گناہ زیادہ ہے اسی وجہ سے اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ لیکن آخر ابودابی کے شیخ کو ضرورت کیا تھی اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی؟ اصل میں دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک یونیک اسٹرکچرز بنانے کی ریس چلی ہوئی ہے جس میں جیتے گا وہی جو سب سے الگ اور سب سے مشکل ترین اسٹرکچر بنائے گا۔ اس ریس میں حصہ لینے کے لیے اور دنیا بھر سے ٹورزم اٹریکٹ کرنے کے لیے دو ہزار ساتھ میں ابودابی کے خلیفہ بن زائد اللہیان بھی میتان میں اتر آئے۔ ان کا ٹارگٹ انچی ترین بلڈنگ بنانے کا نہیں بلکہ ان کو ایک ایسی بلڈنگ بنانی تھی جس کا ڈیزائن دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آئے جس کو بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے اور جو فیزکس کے لاؤز کو چیلنج بھی کرے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ نے اپنے خزن شیخ سلطان کو اپوائنٹ کر دیا۔ یہ ٹاسک ملتے ہی شیخ سلطان نے لنڈن کی ٹاپ آرکیٹیکچر فارم آر ایم جے ایم سے رابطہ کیا۔ اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا عمل تھا۔ کیسے انجنئرز اور ورکرز نے اس خطرناک چیلنج کو انجام تک پہنچایا؟ کیسے اس بلڈنگ کو ٹھیک 18 ڈگریز پہ ٹلٹ کیا گیا؟ اور کیسے لاکوں ٹن وزنی اس چھکاف کو گرنے سے بچایا گیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر ایک لنڈن بیسٹ آرکیٹیکچر فارم کو جب یہ ٹاسک دیا گیا تو یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے ہی بنائے گئے آرکیٹیکچر رولز کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر فارم کے کئی ڈیزائنز پہلے تو ریجپٹ کیے گئے لیکن پھر اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے انہوں نے ابودابی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندری لہروں سے انسپائریشن لی۔ اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت چوڑ کو شکل دینے کی۔ کونسپٹ آرکیٹیکٹ نیل وینڈروین نے دن رات ایک کر کے ایسا ڈیزائن پیش کیا جس کو سمندری لہر کی شیپ دی گئی اور جس کا باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا۔ اور تو اور ہر اینگل سے دیکھنے پر بلڈنگ کا ریویو بلکل چینج ہو جاتا ہے۔ چیلنج نمبر ٹو یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند تو بہت آیا لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو ریالیٹی بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انجنیرنگ چاہیے تھی۔ کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے بلڈنگ کا ٹاپ اس کے باٹم سے پورے ایک سو آٹھ فیٹ ہٹا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے بے انتہا فورسز پیدا ہوں گی جو بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو زمین سے ہی اکھار دیں گی۔ تو اب کنسٹرکشن ٹیم کے لیے یہ چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو جکی ہوئی سائیڈ کے لاکھوں ٹن کے وزن کو آرام سے چھیل سکے۔ اس چیلنج کو انجام تک پہنچانے کے لیے پروچیکٹ آرکیٹیکٹ ٹونی آرکی بولڈ نے فاؤنڈیشن بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا۔ کیپٹل گیٹ کی فاؤنڈیشن میں چار سو کانکریٹ پائلز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یعنی اس بلڈنگ کا سارا لوڈ لوہے کے موٹے موٹے پائپس اور ان کے اندر بھرے کانکریٹ پر ڈالا جانے والا تھا۔ لیکن یہ کوئی عام فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ جس سائٹ پر بلڈنگ جھکے گی اس کے نیچے فاؤنڈیشن پر دو سو پائلز رگائے گئے جبکہ دوسری سائٹ والے پائلز کی لیند زیادہ رکھی گئی جن کو زمین کے اندر ہی موجود بڑے بڑے پتھروں میں ڈرل کر کے اندر گھسایا گیا۔ انجنئرز کا خیال تھا کہ اس طریقے سے فاؤنڈیشن کا لوڈ پوری طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ یہ تو تھا فاؤنڈیشن بنانے کا صرف پلین۔ چیلنج نمبر 3 کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن بھی تیار تھا اور اب انجنئرز نے لیننگ ٹاور کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری فاؤنڈیشن کا پلین بھی تیار کر لیا تھا۔ اب ٹائم تھا فاؤنڈیشن کا کام سٹارٹ کرنے کا۔ اس فاؤنڈیشن کے لیے بہت بڑے لیول پہ کھدائی کی ضرورت تھی اور تقریباً 9600 ٹن مٹی زمین سے نکالنی تھی۔ یعنی صرف فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے زمین سے نکلنے والی مٹی کا وزن ہی سولہ سو ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہونا تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے آٹھ مہینوں کا وقت ریکوائٹ تھا لیکن اچانک ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ جی ہاں اس موقع پر شیخ سلطان نے اس بلڈنگ کی ڈیڈ لائنگ جاری کر دی تھی۔ کیونکہ ٹھیک دو سالوں کے بعد ابودابی میں فیوچر انرجی سمٹ ہونا تھا اسی وجہ سے خریفہ چاہتے تھے کہ اس انرجی سمٹ سے پہلے ہی بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے۔ یعنی اب انجنئرز کے پاس صرف چوبیس مہینوں کا وقت تھا جس میں ان کو فاؤنڈیشن بھی ڈالنی تھی بلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی اور انٹینئر کا کام بھی کمپلیٹ کرنا تھا۔ یہ چیلنج ملتے ہی کنسٹرکشن کی پوری ٹیم میں ایک افرہ تفریز ہی مچ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو پورا کنسٹرکشن ٹائم فریم ہی چینج کرنا پڑا۔ یعنی جس فاؤنڈیشن پہ آٹھ مہینوں کا وقت ریکوائیڈ تھا اس کو دن رات ایک کر کے صرف تین مہینوں میں ہی کمپلیٹ کر لیا گیا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ چیلنج نمبر فور جیسے ہی فاؤنڈیشن پوری طرح سے سوک گئی کنسٹرکشن ٹیم ایک بار پھر سے میدار میں ادھر آئی۔ اب ان کا چیلنج تھا ٹاور کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کا لیکن یہاں ان کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ نوربل سکائی سکریپرز ایک سولیڈ کور کے گرد بنے ہوتے ہیں جو بلکل سیدھا اوپر تک جاتا ہے۔ لیکن کیپیٹل گیٹ کے کیس میں اگر ایسا ہی کور بنایا گیا تو جھکاؤ کی وجہ سے کور ایک طرف کو مڑ بھی سکتا ہے جس کے انتہائی خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجنئرز کو روایتی سوچ سے ہٹ کر کام کرنا تھا۔ جس کے لیے یہ پلین کیا گیا کہ کیپیٹل گیٹ کا کور سیدھا نہیں بلکہ کروڈ بنایا جائے گا اور کور مکمل ہونے کے بعد بیلڈنگ کا بقایا حصہ اس کے ارد گرد فٹ کیا جائے گا۔ اس کا کام جلد از جلد اسٹارٹ کرنا تھا تاکہ ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کام ختم ہو سکے۔ چیلنج نمبر فائیف اس خاص قسم کے کور کو بنانے کے لیے حیرت انگیز طور پہ دو کروڑ پندرہ لاک کیجی کا اسٹیل اور تین کروڑ ساٹھ لاک کیجی کا سیمنٹ کانکریٹ استعمال ہونا تھا۔ لیکن اب یہاں ایک اور مسئلے نے جنم دیا۔ ابودابی کی کڑتی گرمی میں دن کے ٹائم پر پارا ففٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کانکریٹ کو اس گرمی میں ڈالا گیا تو وقت سے پہلے ہی وہ خوشک ہو جائے گا جس کی وجہ سے کور میں گریکس پڑھنے کا خطشہ تھا۔ لہٰذا اب کنسٹرکشن ٹیم کو ایک ایسا سولیوشن سوچنا تھا جس سے کانکریٹ ڈالتے ہی خوشک نہ ہو۔ آخر کار یہ سوچا گیا کہ کانکریٹ بناتے وقت جو پانی ڈالا جائے گا وہ نورمل ٹیمپریچر کا نہیں بلکہ تھنڈا پانی ہوگا۔ اور جس وقت کانکریٹ ڈالا جائے گا وہ دن کا ٹائم نہیں بلکہ رات کا سما ہوگا جب ٹیمپریچر تھرٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک گر جاتا ہے۔ یہ کام انجام دینے کے لیے آئیس فیکٹری سے برف مگائی جاتی جس کو پگلا کر تھنڈے پانی کے طور پر سیمنٹ اور پتروں کے ساتھ ملا کر کانکریٹ مکسٹر بنایا جاتا تھا۔ تقریباً ڈیڑھ سو راتیں یعنی پانچ مہینے لگا کر کیپیٹل گیٹ کا کرپ کور کمپلیٹ کر لیا گیا۔ چیلنج نمبر سکس ابوداوی کے سینٹر میں ورلڈ کلاس اسٹرکچر بنایا جا رہا تھا جس کا آدھے سے زیادہ کام پورا ہو چکا تھا۔ مگر اب باری تھی بیلڈنگ کے اصلی جھکاو کی جس کے لیے ڈائیگریٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا تھا جس میں لوہے سے بنا فریم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کور کے گرد لگا کر بیلڈنگ کو چھکایا جانا تھا۔ ٹوٹل سات سو بیس لوہے کے بڑے بڑے فریمز بننا تھے لیکن بیلڈنگ کی شیپ کی وجہ سے ہر فریم کو الگ سے ڈیزائن کرنا تھا۔ یعنی ٹوٹل سات سو بیس لوہے کے فریمز ہر ایک فریم کا وزن سولہ ہزار کیجی اور ہر ایک فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ ہوگی۔ یہ کام انجام دینے کے لیے شارجہ کی ایک سٹیل منفکچرنگ کمپنی کو ٹاسک دیا گیا۔ کیونکہ ہر فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ تھی اسی وجہ سے پورے سات سو بیس فریمز کمپلیٹ کرنے میں ان کو پانچ مہینوں کا وقت لگ گیا۔ آخر کار ورکرز کی انت تک محنت کے نتیجے میں کیپٹل گیٹ کا ڈائیگریٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور سات سات ونڈو پینلز لگنے کا کام بھی چلتا رہا۔ اب بیلڈنگ میں صرف چھوٹے موٹے کام ہی باقی تھے جو شیخ سلطان کی تی گئی ڈیڈلائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانے تھے۔ بیلڈنگ اب ہینڈوور کے بلکل قریب ہی تھی کہ اچانک ابودابی کے خلیفہ کے آفیس سے ایک میسیج آیا جس میں انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی۔ یہ میسیج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا کیونکہ فاؤنڈیشن سے لے کر ڈائیگریٹ تک سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور کیپٹل گیٹ کا سارا لوڈ پہلے سے کلکولیٹڈ تھا۔ یعنی ڈیزائن بناتے وقت ہیلی پیڈ اور ہیلیکاپٹر کا وزن شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا۔ لہذا اب فینشنگ کا کام روک کر ایک بار پھر سے ساری اسٹرکچرل کیلکولیشنز دوبارہ کی گئی۔ کیلکولیشنز کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اسٹرکچر ہیلی پیڈ کا وزن تو برداش کر لے گا۔ لیکن اسٹرکچر کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ تیز ہوا کے موسم میں ہیلیکاپٹر بیلڈنگ پر لینڈنگ کے دوران کریش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنانا تھا کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش تھی۔ اسی مقصد کے لیے لنڈن میں کیپٹل گیٹ کے موڈل کو وینڈ ٹینل ٹیسٹ کیا گیا۔ جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیز ہوا میں بیلڈنگ پر ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ وینڈ انجنیئر لیکٹن اوریلیس نے یہ سجیشن دی کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں چینجز کی جائیں اور ہیلی پیڈ کی انچائی کو دو میٹر کم کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ موڈل میں ہیلی پیڈ کا ڈیزائن چینج کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ وینڈ انجنیئر کی سجیشن سچ ثابت ہوئی۔ یہ خبر ملتے ہی کیپٹل گیٹ پہ ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی اور بیلڈنگ کو وقت سے پہلے ہی شیخ سلطان کے ہینڈوور کر دیا گیا۔ کنسٹرکشن ٹیم اور ورکرز کو سلام ہے جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے اونچا لیننگ ٹاور پنایا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کا یہ اپسوڈ بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔